السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو خجور کی احمیت کے بارے میں بتلانے والا ہوں دوستو خجور ایک ایسا پھل ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے حدیث کی کتابوں میں بھی ہے اور موجودہ دور کے میڈیکل سائنس دا بھی اس کی اہمیت اور افادیت کے قائل ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے بے شمار احسانات اور انعامات کے زمن میں بہت سے پھلوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کو عطا کیے گئے ہیں مثلا انگور انجیر انار اور زیتون کا ذکر متعدد مرتبہ آیا ہے مگر خجور اور اس کے درخت کا تذکرہ قرآن کریم میں بیس مقامات پر ذکر کیا گیا ہے دوستو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے اس پھل کو انسانوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل قرار دیا ہے احادیث میں تو خجور کا ذکر بار بار آیا ہے اور مختلف عنوانات میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے دوستو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں خجور ہو اس گھر کے لوگ بھوکے نہ رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس طرح بھی ارشاد فرمائی اے عائشہ جس گھر میں خجور نہ ہو اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی اسی طرح ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس گھر میں خجور نہ ہو وہ گھر ایسا ہے جس میں کھانا نہ ہو بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم کچھ لوگ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ خجور کا ایک گچھا آیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جسے اللہ نے ایسی برکت دی ہے جیسے وہ مسلمان ہو اس پر میں نے یہ خیال کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خجور کے درخت سے ہی ہے میرا ارادہ بھی ہوا کہ عز کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خجور کا درخت ہے مگر میں اس وقت دس سال کا تھا یعنی چھوٹا تھا اس لیے چپ رہا پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خجور کا درخت ہے عجوہ خجور کے متعلق تو حدیث میں ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجوہ خجور اور بیت المقدس کا پتھر یعنی جس پر براق بادھا گیا تھا دونوں جنت سے آئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ